ایک وقت تھا جب سیف کا دل کیول امرتہ سنگھ کے لئے دھڑکتا تھا اس وقت فلمی دنیا میں پاپلر رہی امرتہ سنگھ کے پیار میں سیف دیوانے ہو گئے تھے اور اپنی پہلی ملاقات کا قصہ انہوں نے ایک چیٹ شو پر خود شیئر کیا تھا اس وقت وہ فلموں کے لئے اسٹرگل کر رہے تھے اور امرتہ اچھا خاصا نام کما چکی تھی تب ایک ایسا بھی دن تھا جب سیف نے ان سے واپس گھر جانے کے لئے سو روپے مانگے تھے اور بدلے میں امرتہ نے انہیں اپنی کار دے دی تھی تب امرتہ کافی آؤٹسپوکن بنداس ہوا کرتی تھی وہ اس وقت فلم انڈسٹری میں سٹار بن چکی تھی اور سیف اپنی جگہ بنانے کے لئے سٹرگل کر رہے تھے سال انیس سو ننیانوے میں سیمی گریوال کے چیٹ شو پر دونوں نے اپنے پیار کا پورا قصہ کھول کر رکھ دیا تھا سیف اس انٹیوو میں اپنی ملاقات اور پیار کا قصہ سناتے ہوئے کافی بلش کر رہے تھے سیف اور امرتہ کی پہلی ملاقات راہل رویل کی فلم کے دوران ہوئی تھی اور اسی فلم سے دراصل سیف ڈیبیو کر رہے تھے چونکہ راہل اور امرتہ کی اچھی دوستی تھی تو انہوں نے فلم کے سٹار کاشٹ سیف کے فوٹو شوٹ کے لئے امرتہ کو انوائٹ کیا تھا اس وقت سیف سیٹ پر آنے والے میمانوں کے ساتھ ایک ہوسٹ کی طرح ویبہار کر رہے تھے فوٹو شوٹ کے دوران سیف نے امرتہ کے اوپر ہاتھ رکھا تھا اور تب ہی امرتہ نے انہیں اچھی طرح سے نوٹس کیا تھا امرتہ کو لگنے لگا تھا کہ سیف نے اس طرح ہاتھ رکھ کر ہمت والا کام کیا ہے یہ پہلی نظر کا پیار نہیں تھا لیکن کچھ تھا کہ دونوں ایک دوسری کی طرف کھنچنے لگے تھے حالانکہ یہ فوٹو شوٹ ترنت ہی ختم ہو گیا لیکن سیف کا دل امرتہ سنگھ کے لئے دھڑکنا شروع ہو چکا تھا فوٹو شوٹ کے بعد آخرکار سیف سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے امرتہ سنگھ کا فون نمبر ڈائل کیا انہوں نے فون پر امرتہ کو ڈینر کے لئے انوائٹ کیا سیف نے پوچھا تھا کیا آپ میرے ساتھ ڈینر پر چلنا پسند کریں گی امرتہ کا جواب سرپرائز کر دینے والا تھا انہوں نے کہا نہیں میں ڈینر کے لئے باہر نہیں جاتی لیکن آپ چاہیں تو ڈینر کے لئے میرے گھر آ سکتے ہیں اور پھر سیف اسی رات ان کے گھر پہنچ گئے سیف نے اس انٹیویو میں بتایا تھا کہ میں وہاں کسی طرح کی امید لے کر نہیں گیا تھا بس میں ان کے ساتھ کچھ وقت بتانا چاہتا تھا اور انہیں بہتر طریقے سے جاننا چاہتا تھا وہ جب پہنچے تو بینا میک اپ میں امرتہ کو دیکھ کر حیران تھے وہ اس سے بھی زیادہ گارجیس دکھ رہی تھی جیسا کہ اکثر دکھا کرتی تھی حالانکہ سیف کا دل یہ سوچ کر ضرور ٹوٹا کہ ان کے آنے سے پہلے نہ تو امرتہ ان کے لئے ڈریس اپ ہوئی اور نہ ہی انہوں نے میک اپ کیا تھا جس کا صاف مطلب تھا کہ انہیں ان میں کوئی دلچسپی نہیں سیف کی دھڑکنوں کو امرتہ نے شاید پڑھ لیا تھا اور انہوں نے ان سے صاف کہا تھا کہ یدی تم یہ سوچ کر یہاں آئے ہو کہ ہمارے بیچ کچھ ہو سکتا ہے تو ایسا بلکن نہیں اس لئے تم ریلیکس رہو اس پر سیف حیران رہ گئے انہوں نے ان سے کہا کہ وہ اندر سے اتنی سوفٹ ہیں پھر باہر سے اتنا رف اور ٹف کیوں منی رہتی ہیں خیر دونوں کے بیچ کافی ساری باتیں ہوئیں اور اسی دوران ان کے بیچ پہلا قس بھی ہوا اس اسٹریمی لپ لوک کے بعد سیف نے ان سے دل کی بات کہہ دی اور بتایا کہ وہ ان سے پیار کرتے ہیں امرتہ نے بھی جواب دیا کہ وہ بھی ان سے پیار کرتی ہیں اس اپیسوڈ کے بعد اگلے دن دو دنوں تک وہ امرتہ کے گھر سے باہر نہیں نکلے اور جب ڈائریکٹر اور پروڈوسرز کے بار بار کال کرنے پر جب سیف نے کام پر جانے کا فیصلہ کیا اس وقت امرتہ بھی سیف کے پیار میں پوری طرح پاگل ہو چکے تھی اور وہ بھی نہیں چاہتے تھی کہ سیف گھر سے باہر جائیں امرتہ نے اسی انٹیویو میں بتایا تھا کہ سیف نے وہاں سے جاتے ہوئے ان سے سو روپے مانگے تھے لیکن ان کے پاس پیسے نہیں تھے اور تب امرتہ نے انہیں آفر دیتے ہوئے کہا تھا کہ تم میری کار کیوں نہیں لے جاتے تب سیف نے کہا پروڈکشن کار مجھے اس کی ضرورت نہیں تب امرتہ نے بتایا تھا انہیں لگا تھا کہ ان کے لیے نہ سہی لیکن ان کی کار لوٹانے تو وہ ضرور آئیں گے دراصل وہ پھر سے انہیں دیکھنا چاہتی تھی وہ انہیں کسی بھی طریقے سے واپس گھر میں دیکھنا چاہتی تھی اور ہوا بھی یہی سنتے رہیے The Bollywood Radio سنتا ہے سارا انڈیا